سلابدین ایوبی کے والد گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتے رہے تھے ایک دن اس کے بھائی اصد الدین شین نے ان سے کہا بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے نجم الدین نے جواب دیا میں کسی کو اپنے لائق نہیں سمجھتا اصد الدین نے کہا میں آپ کے لئے رشتہ مانگو نجم الدین نے کہا کس کا اصد الدین نے کہا ملک شاہ بنت سلطان محمد بن ملک شاہ سلجوکی کی بیٹی کا یا وزیر ملک کی بیٹی کا نجم الدین نے کہا وہ میرے لائق نہیں اصد الدین حیران ہو گئے پھر کون آپ کے لائق ہے نجم الدین نے جواب دیا مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے جو شہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قیبہ اول واپس لائکے دے اصد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی انہوں نے کہا ایسی تجھے کہا ملے گا نجم الدین نے کہا نیت میں خلوص ہو تو اللہ نصیب کرے گا ایک دن نجم الدین مسجد میں ترکیت کے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ کو آواز دی شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لئے نجم الدین سے معذرت کی نجم الدین سنتا رہا شیخ لڑکی سے کیا کہہ رہے ہیں شیخ نے لڑکی سے کہا تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں انکار کر دیا جس کو میں نے بھیجا تھا لڑکی کہتی ہے اے میرے شیخ وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور ہوتوے والا تھا مگر میرے لائق نہیں تھا شیخ کہتے ہیں تم کیا چاہتی ہو لڑکی کہتی ہے شیخ مجھے ایسا لڑکا چاہی جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لا کے لئے نجم الدین حیران رہ گئے کیونکہ وہ جو سوستا تھا وہی یہ لڑکی بھی سوستی تھی نجم الدین جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکڑائے تھے شیخ سے کہا اس لڑکی سے میری شادی کروانے کی شیخ کہتے ہیں یہ محلے کی سب سے فقیر سب سے غریب کھرانے کی لڑکی ہے نجم الدین کہتے ہیں میں یہی چاہتا ہوں نجم الدین نے اس فقیر متقی لڑکی سے شادی کرنی اور اسی سے وہ شہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا سلطان سلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے تاریخ اسلام کا ایک روشن اور سنیرہ دور جس کے آبروے سیاست کی ایک شکن نے تاریخِ عالمِ کفر میں زلزلے بپا کر دیئے بے شک وہ سلطان سلاح الدین یوسف بن ایوب ایوبی کا دور تھا سلطان سلاح الدین ایوبی پانسو بتیس حجری بمطابق اگارہ سو ارتیس اسویک و عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق کرد کے ایک شریف خاندان سے تھا بچپن سے ہی جنگی صلاحیتوں سے مالہ مال تھے کیونکہ شجاعت و بہادری آپ کو خاندانی طور پر براست میں ملی تھی آپ کے چچا شیر سلطان نور الدین زنگی کے فوجی سپاہ سلار تھے سلطان سلاح الدین ایوبی انتہائی فیاض دل بڑے بردبار اور عالی اخلاق کے مالک تھے اسلامی تاریخ میں آپ نے ایسے ایسے بڑے کارنامے سر انجام دیئے کہ جن کی حسرت بڑے بڑے بادشاہوں نے کی ہے بچپن میں سلطان سلاح الدین ایوبی سے کوئی ایسی علامت ظاہر نہ ہوئی جن سے یہ ظاہر ہوتا کہ وہ آنے والے دور میں کوئی بڑا آدمی بننے والا ہے مگر وہ کم سننی سے ہی ایک روشن مثال اور ایک پرام نیک بنے رہے جو شریف لوگوں کو تمام اخلاقی برائیوں سے دور رکھ جوان ہو کر سلطان سلاح الدین ایوبی فوج میں داخل ہو گئے اور جلدی سلطان نور الدین زنگی کے فوجی افسر بن گئے پانسو چونسٹھ ہجری میں سلطان نور الدین زنگی نے مصر پر حملے کا حکم دیا اس وقت فوج میں بطور افسر سلطان سلاح الدین ایوبی موجود تھے اور فوج کے سپاہ سالہ ان کے چچا تھے جب مصر فتح ہوا تو سلطان نور الدین زنگی نے سلطان سلاح الدین ایوبی کو مصر کا حاکم مقرر کر دیا سلطان سلاح الدین ایوبی کے رضا مندی نہیں تھی مگر سلطان نور الدین زنگی کے اسرار پر انہوں نے مصر کی حاکمیت قبول کر لی ابتداء میں سلطان سلاح الدین ایوبی حاکمیتیں مصر کے خلاف تھے مگر اختیدار سنبھالنے کے بعد ان کے اندر بدلا ہوا گیا سلطان نے زندگی کی عیش و عشرت کو ترد کر کے تقویہ و پر ہزگاری کی طرف توجہ دی مصر کی امارات سنبھالنے کے بعد سلطان نے دنیا کو ترد کر کے اپنی زندگی کو مزید سختی سے اسلام کے اصولوں کے اینے مطابق گزارنا شروع کر دیا اور اپنے عمال پر بھی اس حوالے سے سخت پابندی آئیت کی سلطان سلاح الدین ایوبی نے اپنی تمام کوششیں اس عمر میں صرف کی کہ ایک ایسی سلطنت قائم کرے جس میں دشمنان دین کو بے دخل کرنے کی پوری طاقت ہو اس لیے سلطان سلاح الدین مجھے مصر کی حاکمیت عطا کی تو میں سمجھ گیا کہ فلسطین بھی مجھے دینا اللہ کو منظور ہے سلطان سلاح الدین ایوبی کو اپنی زندگی میں جہاد فی سبیل اللہ سے بہت رغبت تھی اسی رغبت کا نتیجہ تھا کہ مصر کی امارات سنبھالنے کے صرف پانچ سال بعد ہی سلطان سلاح الدین ایوبی نے پانچ سو انتر حجری میں یمن بھی فتح کر لیے اور اس کے چھ سال بعد پانچ سو پیچھتر حجری تک سلطان نے شام حلب اور دیگر ساتھ ساتھ کے کئی علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے پانچ سو اکاسی حجری میں جنگ حتین ہوئی جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے سلطان سلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں بیت المقدس کو ازادی عطا فرمائی سلیبی سردار ریجی نولڈ نے بہت سارے عیسائیوں کو ساتھ ملا کر مدینہ تیبہ پر قبضہ کی گرز سے حجاز مقدس پر حملہ کر دیا یہ ریجی نولڈ وہ سلیبی سردار تھا جس کے ساتھ سلطان سلاح الدین ایوبی نے چند سال پہلے ہی امن کا معادہ تہ کیا تھا کہ ہم ایک دوسری کی حفاظت کریں مگر کافر اپنے کارناموں سے باز نہ آیا رینالڈ پدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیہ بھی کیا کرتا تھا سلطان سلاح الدین ایوبی کو جب پتا چلا تو آپ نے اس رشکر جرار کی سرکوبی کے لیے فوراً اقدامات کیے اور ان کا تعاقب کرتے ہوئے مقام حتین پر ان کو پا لیا مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان یہ بہت بڑا مورکہ ہوا جس میں بارہ ہزار مجاہدین کے مقابلے میں پچاس ہزار سے زائد عیسائی فوجی سامنے آئے کئی دن شدت کی لڑائی جاری رہی آخر کار اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے سلیبیوں کے آدھے فوجی مارے گئے اور باقی گرفتار ہو گئے گرفتار ہونے والوں میں سلیبیوں کے دو بڑے سردار ریجی نولڈ اور بادشاہ گائی بھی شامل تھے سلطان نے ریجی نولڈ اسے کہا ہم نے تمہارے قتل کی دو قسمیں اٹھائی ایک بار جب تم نے ہمارے ساتھ کیے گئے معادے کے خلاف برزی کی اور حجیوں کا قتل عام کیا اور دوسرا جب تم نے مدینہ تییبہ پر حملے کا نافاک محصوبہ بنائے سلطان صلی اللہ دن عیوبی نے ریجی نولڈ کا سر قلب کر کے اللہ تعالی شکر ادا کیا اس معارکے کے بعد مسلمانوں نے سلیبیوں کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا سلطان صلی اللہ دن عیوبی نے جنگ حتین کے فوراں بادی بیت المقدس کا روک کیا اور آخر کار وہ دن آئی ہی گیا جس کا سلطان کو بے حد بے چینی سے انتظار تھا اسلامی اتفاق سے بیت المقدس کی آزادی کا یہ وہی دن تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی آج پورے نبی پرس کے بعد قبلہ اول مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اس عظیم الشان فتح کے بعد ہر طرف دعا تسبیح تحلیل تکبیر بیت المقدس پر مسلمانوں کے قبضے کی خبر سن کر پورے یورپ میں پوراں مچ گیا جس کے نتیجے میں اٹلی فرانس جرمنی اور انگلستان سے چھے لاکھ فوجی متحد ہو کر فلسطین کی طرف نکل پڑے سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب یہ بات پتا چلی کہ ایک لشکر جڑرار ہماری طرف روانہ ہوئی تو آپ نے ان کے مقابلہ اور بیت المقدس کی حفاظت کے انتظامات مکمل کر لی یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین تیسری بڑی صلیبی جنگ تھی اتحادی فوجوں کو سخت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور آخر کار وہ معادہ کرنے پر مجبور ہو گئے اللہ تعالی نے سلطان صلیبی کے ہاتھ مسلمانوں کے ایسی عظیم کامیابی اطاف فرمائے کہ اس کے بعد صلیبیوں نے دوبارہ کبھی حملے کی جرت نہ کی اور سات سو ایک سال بیت المقدس مسلمانوں کے تب سے میرا سلطان صلیبی مسلمانوں کے ایک عظیم بے باق اور انتہائی ہمت عظیم قائد سنتاون سال کے عمر میں اس دنیا سے چل بسی امید ہے کہ آپ کوئی ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکر موسیقی